کراچی کے علاقے لازبیلا چوک پر نالے میں گیز بھر جانے سے دھماکہ ہوا ہے جس کے بائیس نو افراد زخمی ہو گئے ہیں تین افراد کی حالت تشویشناک ہے دھماکے سے کئی دکانوں کو بھی نقصان پہنچا ہے اس بارے میں مزید آنے کے اپنے نمائندے زیشان مغل نے ہمیں جوائن کیا ہے زیشان بتائے گا اس وقت کیا سیچویشن ہے اس جگہ کی زخمیوں کا اسپطال منتقل کر دیا گیا کراچی کا علاقہ ہے لازبیلا چوک جہاں پر سیونیش لائن میں دھماکا ہوا ہے سیونیش لائن جو ہے اس وہ مکمل طور پر جو ہے جو تباہ ہوئی ہے جبکہ پولیس کا یہ کہہ رہا ہے کہ جو زخمی افراد ہے انہیں اس وقت طبیم داد کے لیے سیوال اسپطال منتقل کر دیا گیا ہے جو زخمی افراد ہے انہیں دو تین کی حالت جو ہے وہ جو تشویشناک بتائی جاتی ہے جبکہ اس کے علاوہ جو دھماکے کے نتیجے میں جو نقصان ہوا ہے دو ہوتل جو ہے وہ مکمل طور پر تباہ ہو گئے ہیں جبکہ جو متعدد دکانے ہیں اعتراف کی انہیں بھی نقصان پہنچا ہے جبکہ اس میں دو گالیے بھی ہیں انہیں بھی نقصان پہنچا ہے پولیس اورنجرز کی باری نفریز کا جائے وقمہ پر موجود ہے جو کہ پولیس جو ہے جائے وقمہ پر موجود ہے جو ہے جو تحقیقات جو ہے وہ مکمل کر رہی ہے جبکہ دھماکے سے جو زخمی افراد ہیں انہیں جو ہے اس وقت بھی امداد جو ہے سیویل اسپیٹال میں دی جا رہی ہے پولیس کا یہ کہہ رہا ہے کہ اتدائی طور پر یہ باقیہ جو ہے کیس لکیج کے باعث یعنی کے پیش آیا ہے جو کہ راستہ نہیں تھا جو نالے کے اندر جو راستہ بنایا جاتا ہے اس کے باعث جو ہے دھماکہ پیش آیا ہے جبکہ پولیس کی مجانے سے مزید تحقیقات کا سلسلہ اس وقت جا رہی ہے چیک ہے زیر شان آپ کا بہت شکریہ ڈیٹیلز کے لیے